اور شروعات کریں گے اس سمیں کی تازہ خبر کے ساتھ بتا دیں آپ کو کہ یمنہ نگر سے خبر جہاں پر ودائک گھنچیام داس اروڑا کے گنر پر فائرنگ ہوئی ہے اگیا شخص نے گولی ماری ہے گھائل گنمن کو ٹراؤما سینٹر لے جایا گیا ہے بوڑھیا روڈ علاقے کا معاملہ ہے معاملے کے جانت میں جڑ گئی ہے پولیس یمنہ نگر سے ودائک گھنچیام داس اروڑا کے گنر پر فائرنگ ہوئی ہے اگیا شخص نے فائرنگ کی ہے کس وجہ سے فائرنگ کی گئی بجا کیا تھی کیا رنجش کا معاملہ ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے گھائل گنمن کو ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا ہے بوڑھیا روڈ علاقے کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک اگیا شخص نے گنر پر فائرنگ کر دی گھائل گنمن کو ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور جس تک فائرنگ ہوئی ہے اس سمیں ودائک ساتھ نہیں تھے ودائک کی سیکیورٹی میں تھا گنمن جس پر فائرنگ ہوئی ہے گنشیام داس اروڑا کے گنر پر فائرنگ ہوئی ہے کس نے کی وجہ کیا تھی کیا نشانہ کیا تارگیٹ ودائک کی اور تھا پولیس جانچ کر رہی ہے گھائل گنمن کو ٹراؤما سینٹر لے جایا گیا اگیا شخص نے فائرنگ کی جس وقت فائرنگ کی اس میں ودائک گنر کے ساتھ ہی تھے رجنی سونی ہماری سہیوگی فون لائن پر جڑ گئی ہیں رجنی کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے پولیس کیا بتا رہی ہے معاملے کو لے کر جو جلدی ہے ساری بات ہوگی لیے جگڑا جو تھا وہ بگڑ گیا اور اس نے جو ہے گنمن کے اوپر گولی چلا دی جس کی حالت جو ہے وہ کافی ناجک پس بھی جاری ہے جس کو کہ ٹراؤما سینٹر لائیا گیا تھا لیکن ناجک حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو چنڈیگرڈ ریفر کر دیا گیا تھا لیکن ابھی جو ہے اس کے ناجک حالت کو دیکھتے ہوئے یمنا نگر کے نیزی ہاؤسپیٹل میں جو ہے اس کو برٹی کروایا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ ساپ نہیں ہو پایا ہے کہ گولی چلانے کی اصلی وجہ کیا ہے ابھی پولیس جو ہے اس میں گینتا سے جانچ کر رہی ہے لیکن جس سمیں یہ گولی چلانے کا معاملہ سامنے آیا اس سمیں ودایک جو تھے وہ ساتھ نہیں تھے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا دوری شراب پی تھی بعد میں ویواد ہوا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ فائرنگ تک کر ڈالی اور ودایک صاحب بھی موقع پر موجود تھے کیا اس دوران یہ کس طرح سے گھٹنا کرم ہوا سڑت پر معاملہ ہے یا پھر کیسے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا میں اس کو بتانا چاہوں گے کہ جو ابھی تک حالانکہ صاف تو نہیں ہو پایا ہے لیکن جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو شروعاتی جانچ میں یہی سامنے آیا ہے کہ گن مین اور اس کا ایک دوست جو کہ پولیس کرمی ہی بتایا جا رہا ہے یہ دونوں کہیں بیٹ کر شراب پی رہے تھے اور کسی باپ کو لے کر جو تھی وہ بحث ہو گئی اور وہیں بیچ بجار میں جو ہے اس نے گولی مار کر وہ تو بھاڑنے میں فرار ہو گیا اور جو گن مین ہے اس کو جو ہے ہوسپیٹل میں پہنچایا گیا اور جہاں اس کا چارج جو ہے وہ چل رہا ہے ایک بار پھر سے ہم جاننا چاہیں گے رجنی جس سمیں یہ گھٹنا ہوئی کیا گنر ڈیوٹی پر تھا کیا ودایک صاحب موجود تھے اس کے ساتھ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گنشامدہ سرڈورا ایمیل یمنا نگر جو ہیں وہ اس سمیں موجود نہیں تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ گن مین جو تھا دو دن سے چھوٹی پر تھا اور اپنے کسی نیزی کام کے لیے اس نے چھوٹی لے رکھی تھی اور اسی لیے جو تھے اس سمیں جو ودایک تھے وہ اس سمیں موجود نہیں تھے اور اسی بات کو چل دے ابھی دونوں دوستوں کے بیگ جو ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے اور جس نے ایک گولی چلائی ہے وہ بھی ایک پولیس کرمی ہی بتایا جا رہا ہے فیلال پولیس اس معاملے میں جو ہے جانج کر رہی ہے پورا افرط افری کا محول ہو گیا ہوگا جیسے ہی یہ سب کچھ یہ پورا معاملہ ہوا ہوگا رجنی جی بلکل وہاں جہاں پر کا یہ معاملہ ہے وہ بڑیا کا کافی ویست جو بازار ہے اور جیسے ہی گولی چلنے کا یہ معاملہ جو تھا وہاں گٹنا کرم جو ہوا اسی دوران جو آس پاس کے لوگ تھے آس پاس کے دکاندار تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے پولیس کو سوچت کیا اور کافی ایک دم سے جو تھی بدد مرچ گئی اور پولیس نے وہاں پہنچ کر جو ہے گنوین کو ہسپیٹل میں پہنچ آیا جس کا اکتار جو ہے وہ چل رہا ہے کیا اچانک سے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ فائرنگ کر دی دوسرا جو آروپی نے اور لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے اتنی بڑی واردات ہو گئی یہ تو صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کس بات کو لے کر یہ جھگڑا ہوا تھا جیسے کہ شروعاتی جانچ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شروعاتی جانچ میں صرف اتنا ہی پتا چل پایا ہے کہ یہ دونوں نے پہلے بیٹھ کے کہیں شراب دی ہے اور ان کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہے لیکن جھگڑا کس بات کو لے کر ہوا ہے ابھی تک وہ صاف نہیں ہو پایا ہے